پاکستان کے مائناز مصور خطات جو آج ہم میں نہیں ہیں اور جن کی یاد میں آج کم پروگرام کر رہے ہیں گل جی میرے ساتھ مہمانوں میں تشریف رکھتے ہیں انکل نوری پروفیسر کرنل نوری اسماعیلی آسمہ ارشد محمود جو کہ ایک آرٹسٹ ہیں جی ٹی اے کی اور آرٹ ایکٹیویسٹ ہیں اس کے علاوہ علی عادل خان جو کہ کیوریٹر ہیں اور فاؤنڈر ہیں ساؤت ایشن گیلری اف آرٹ کے اور آرٹ کلیکٹر ہیں خود بھی جانے سے پہلے بریک پہ بات ہو رہی تھی انکل نوری سے اور انکل نوری اور آسمہ سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جب ذکر کیا تھا کہ جب گل جی پینٹ کرتے تھے تو ان کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا ایک ہاتھ کی مومنٹ ہوتی تھی ایک کچھ سٹروکس ہوتی تھی تھو تھوڑا سا بتائیں آپ نے تو ان کو دیکھا ہے بہت دفعہ ہاں میں نے کئی گھڑے گزارے گل جی کو جو اپنا کام کرتے تھے تو میں ان کے پاس بیٹھتا تھا اور ویڈیو اتارتا تھا تو وٹ آئی نوٹس ان گل جی گل جی's work is absolutely and entirely different than any canigraphic art in the world the reason is this work that he did was in a spiritual way جس طرح صوفی کی عبادت ہوتی ہے گل جی ایک ہاتھ میں چھے سے آٹھیں کا برش اس کو پر سب رنگ جو ان کے خیال میں تھے اس کے بعد ایک سیکنڈ وہ اس طرح اپنے ہاتھ جوڑتے تھے مجھے کہتے تھے نوری میں اللہ تعالی کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر کے دعا مانگ کے دن کیم جیسے اللہ ہے سورہ ریمان ہے کوئی قرآن کی آیت ہے اب ان کی جو تھی سورہ ریمان was his favorite so he would have that brush like that do this and then he would do گل جی what was that فابی اللہ ربی قبات و قزبان and that those strokes took their shape now that was it I said گل جی do you do anything to them he said لوری پھر وہ بات نہیں ہوتی یہ جو ہے جذبات یہ spiritual جذبات ہے ایک دفعہ آگئے اس کو پھر نہیں ہاتھ لگاتا بھے تو لوگ جو کوخک یا کوئی اور رائٹنگ میں لکھتے ہیں تو وہ سلیس طری سے باری پہنوں کے ساتھ یا پرانے قلموں کے ساتھ کرتے ہیں مگر وہ عبادت کا فیکٹر نہیں ہوتا and that's where گل جی his work everything that you see خاص کر کے کالیگرافک in an abstract form had the basis جیسے اب یہ اللہ ہے یہ بھی اسی طرح brush گیا ہے and that's it there's a lot of energy in it and more than that energy کے علاوہ it was he really used to believe that that is his عبادت this is what he's produced so fun اور عبادت دونوں کو اکٹھا کریں گے تو obviously شاکاری تخلیق ہوں گے عدل آپ مجھ سے بات کر رہے تھے تھوڑے در پہلے تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ he himself in his art was a sufi just like a sufi تھوڑا سا elaborate کریں ہمارے ناظرین کیلئے بھی کیا ان کے art fun کے بارے میں کہنا چاہ رہے تھے بالکل انہوں نے کتاب اپنی کتاب میں بھی کہا ہے کہ ان کا art is a representation of درویش جو چکر ہوتے ہیں جو گھومتے ہیں پلس ابھی میں جو ہے کراچی سے ہو کے آ رہا ہوں ایک ہفتہ پہلے اور ایک ہم face to face with a large گلجی میورال in the آگا خان hospital that he's made two paintings اور وہ جب آپ کھڑے رہ کے دیکھتے ہیں تو then you really know what گلجی was جو رنگ انہوں نے use کیا ہے blue it's like a bold blue color جو کہ mix کرنا ہی بڑا مشکل ہے اور پھر جیسے نوری صاحب نے کہا کہ جو ان کا جو پوری کلیگریفی ہے اس کے اوپر 30 feet کی انہوں نے کی ہے تو اب آپ یہ سوچیں کہ کتنی اس میں انرجی چاہیے کتنا meditation چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلجی کا مقام ساؤتیشن آرٹسٹ اور گلوبل آرٹسٹ میں بہت بلند ہے اور ایسا کام کہیں میں نے تو نہیں دیکھا آج تک انڈیا میں نہیں دیکھا انڈیا سے کوئی ایسا کام نہیں آیا نائی بنگلہ دیش یا ساؤتیش اور یہاں زاہر ہے کے سامنے منفرد تھا لیکن 1959 تک تو وہ پورٹریٹ آرٹسٹ تھے تو پورٹریٹ سے یہ جو جمپ انہوں نے لگائی کلیگرہ کلیگرہ یہ اس تریننگ ایسا تریننگ انڈیا ویسرن سکول آرٹسٹ ویسرن کام 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 verified کام کام ویسرن ما کام واقعت سندھی جیسے ٹوپی میں اور ٹیکسٹائل میں ان کی کلاسز ہوتی ہیں وہ انہوں نے اس میں امبیٹ کی لپس لزولی انہوں نے یوز کی شیشہ کانچ یہ سب انہوں نے یوز کیا ڈائیمنڈز تک یوز کی ہیں انہوں نے کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے سونے اور چاندی کے وقت بلکل تو it was a sort of an innovative methodology that he used ان کے جو جو ابس ٹریک میں جو آئے انہوں نے جو اس میں سوچا it is very controversial کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک امریکن آٹس ایلین ہاملٹن کی وجہ سے ہوئے مگر وہ اس سے پہلے کر رہے تھے i would like to come in on that now we were talking about the mosaic work gulji's work in mosaic excels anything that i've seen in any gallery in the world be it greek or roman art they are like child's play when you look at gulji gulji used lapis lazuli has two shades dark blue lightish and whitish yeah and with that he created the portraits the horses and various other things each and every piece was cut according to perfection gulji himself especially sultan mama shah khan's one he said when i asked him ultimately gulji tell me one work that you think it was really masterpiece i know it's a silly question he said sultan mama shah aga khan's lapis work and the lapis work like gulji's mosaic work i have not seen anywhere in the world i've seen roman excavation greek you name it a shah teen saal tak wo afghanistan may state guest rai zahir shah ka portrait banane ke liha bheja gait hai to us pe bhi honne joe comment diya tha afghanistan may state guest zara sa complicated like 1956 ki baat karo it was a different afghanistan but but it was the marble head of zahir shah yeah and then there were princess mariam who's a lot of work on her he did as well with the sketches and all but that was it was a phase which was uh possibly i wouldn't consider in gulji's uh work of art ka jo ta yeh jo thana yeh ek shuruwaad thi yeah 54 i think 56 56 asal jo hai that culmination thi that absolute when he came to the spiritual side of the calligraphy because with it started with the abstract art in united states but his work had great depth in it you know he knew he wasn't uh practicing namazi haa nahi wo pat dekhe na uncle nori agar ham unke kam ki tarif karna shuruo karddeen to program khatm ho jaga kam ki tarif khatm nahi ho sakti merah puchnay ka jo mqsad hai wo yeh hai ki ek taraf to onho nhe shuruo kia sb se pahle portrait se uske baad wo a gay abstract expressionism peh a abstract expressionism se nikil ke jab wo aaye to onho ne aapki ah calligraphy ko islami khatati johai usko uske saad miks kerke aage chalaya ur uske baad wo a gaye aapke aa aa sculpture peh sculpture bhi unke bhot foo sculpture saath saath chal rhehe thae achcha woh saath saath agar aap stages bhe lye to sketches were the original ones which every artist lerns how to make sketches then developed into the abstract form then it developed into the oils things and then came in the lapis work then came sculptures were all along now sculpture part of it work was done by my other brother saathar he surah raman all the sculpture that is there in his house and in the libraries that was done but the actually kufic writing i have very honor of having surah raman in my house eight foot by three foot it is amazing then allah ke 99 nams uske saad joa allah ka column badaya hoa hai that is tremendous yes and uh inshaallah uh uh what about uske saad joa roo uh ashman shabat hori thi to you i had a question before that i wanted to know that we have a islamic museum of art agar khan foundation is opening it in toronto are you guys planning to do something yes yes very thank you very much now this had been quite a diplomatic move because the painting belongs to my sister and there are people who would like to have that now that painting is point and park and point and park mural absolutely fantastic and i stepped in and said this work has to go to the islamic museum this is not to go to an individual that is where it belongs same with the paintings i have the toronto gallery i put them at their disposal they can choose the one and i'll lend them and they can exhibit them for as long as they like because it's no good hanging at my place and the gallery of gulji which is my mission i want to develop it taakai humare mulke bache humare mulke loog aay or usko dekhe or usse kuch dekhe ke kya hota paakistan this is a very commendable effort this is a very commendable effort joa baat karre hai ki to share it with people and to let other people also enjoy the beautiful and the most in exciting art and 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 that he brought to people or or jis tarikasya apne galleries ki baat kiya yaa khan sir khan gallery ki islamic museum of uh his islamic museum of history islamic museum of history museum of islamic history here pe toronto me joe ban raha hai usmei wo painting donate karne ke baare mein yaa unko hadiya karne ke baare mein obviously that that that's a great effort but i want to come back and talk to you but i will have to interrupt you but i will have to interrupt you i will have to go to a small break we will go to a small break we will see studio one and we are ready to two and a small break we will see studio one and put in a small break we will see